اسلام علیکم میں ہوں فسی خالد اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں چکوال جہاں پہ بہت مشہور ٹیمپل ہے کتاس راج کے نام سے تقریباً پانچ ہزار سال پر آنے یہ ٹیمپل ہے تو ابھی ہم لوگ چکوال کے بس قریب ایک سٹاپ پہ رکے میں بس یہاں سے آگے چائے پی کے نکلتے ہیں چکوال اور آپ کو دکھاتے ہیں کتاس راج تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو ابھی ہم لوگ یہاں کتاس راج پہنچ چکے ہیں یا بورڈ دے سکتے ہیں کتاس راج کا لگا ہے بس یہاں سے اندر چلتے ہیں اور اندر جو گائیڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس ٹیمپل کا وزٹ کرتے ہیں موسیقی 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 اس کی تاریخ جو ہے یہ ڈسٹک چکوال ہے تحصیل چوہ سیدن شاہ ہے جگہ کا نام ہے کتاس راج تاریخ اس کی کہتے ہیں کہ تین سو سال قبل از مسیح میں جو تنصیف لکھی گئی ہے مہا بھارت اس میں اس جگہ کا بقیدہ ذکر ہے اس حساب سے اب تک تقریباً پانچ ہزار سال پرانی تاریخ بنتی ہے کٹاس راج کہتے ہیں ہندو مذہب کا دوسرا بڑا مقام ہے سال میں دو دفعہ انڈیا سے آتے ہیں پاکستان سے روزانہ آتے رہتے ہیں ہندو فیملی کے لوگ کہتے ہیں ہندو مذہب میں جو ان کا تیسرا بڑا بھگوان ہے شیوہ شیف شنک اور بھولینات جیسے کہتے ہیں اس کی بیوی تھی ستی جب مری وہ اس کے غم میں رویا اس کے دو آنسو گرے ان سے دو تالا وجود مائے ایک پوشپور انڈیا اجمیر شریف میں ہے کٹکشا اسے کٹاس کو کہتے ہیں کٹکشا سنسکر زبان کا لفظ ہے جس سے نکلا ہے کٹاس کٹاس کے معنی ہیں آنسووں کی لڑی یا برستی آنکھیں اس لیے ابھی بھی سال میں دو دفعہ انڈیا سے پاکستان سے روزانہ آتے رہتے ہیں کٹاس راج کہا جاتا ہے کہ چار تیزیبوں کا محورہ چار مذہب آئیں مختلف وقتوں میں پہلے ہندویزم اس کے بعد بودمت پھر سکھزم اور پھر مسلم دور اس طرح کر کے یہ چار تیزیبیں آئیں ہیں مسلمانوں کا کہتے ہیں مسلم سینٹسٹ ابو ریحان الویرونی درائے دس ستر میں کتاب الہند اس نے در لکھی ہے جو ہندو مذہب پہ لکھی گئی کتاب ہے دوسرا زمین کا کترہ سرکر ریڈی ایسوس نے یہاں سے تقریباً ستر کلومیٹر دور باغاں والا گاؤں ہیں قلعہ نندنہ ہے وہاں پہ وہاں بیٹھ کے معلوم کیا تھا یہ سامنے ان کا طلاب ہے جسے امرت کن مقدس چشمہ بھی کہتے ہیں وہ آتے ہیں آکے اس طلاب میں نہاتے ہیں عشنان کرتے ہیں ان کا عقید ہے کہ اگر انہوں نے اس میں نہا لیا تو ان کے سارے گناہ محب ہو جائیں گے تو انڈیا سے سال میں جو دو بر لوگ آتے ہیں وہ کس قسم فروری ٹو اپریل نومبر ٹو ڈیسمبر ان کے دو بڑے تیوار ہوتے ہیں ایک شیو یاتری ایک نور آتری تو یہ جب انڈیا سے پاکستان سے تو روزانہ ہی آتے رہتے ہیں موسیقی اس کو کہتے ہیں بارہ دری ہمون کون بارہ دری مطلب بارہ دروازے ہمون اسے کہتے ہیں ہندو مذہب میں جو آگ جلا کے پوجہ کی جائے اسے ہمون کہتے ہیں اس کی یہ فرانٹ والی دو دیواریں پرانی ہیں باقی یہ ساری رینویٹڈ ہے ان میں یہ جو پتھر استعمال ہوئے اسے کہتے ہیں کنیور سٹون لوکل زبان میں کھنگر کہتے ہیں یہ فوسلز ہیں ان میں فوسلز کے کافی نشانات موجود ہیں چونہ پٹ سندال معاشی اس طرح کا مٹیریل استعمال ہوئے جب آتے ہیں اس میں وہ درمیان میں انگیٹھی رکھتا ہے پندوت اسے صاحب سے جو پوجہ پارٹ کی جائے اسے ہمون کہتے ہیں اس کے اندر یہ پینٹنگ جو دوبارہ ری پینٹ کی گئی ہے دیکھ لیں آپ موسیقی بھرکتے ہیں 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 اس کو کہتے ہیں شیو مندر یہ مین ایکٹیو مندر ہے اس میں ابھی بھی عبادت کہتے ہیں یہ درمیان میں شیو لیں گے اس کے اوپر دوچ ہے ناریل وغیرہ چڑھاتے ہیں یہ کہتے ہیں دنیا میں دوسری نمبر پہ ہے گیارہ مقامات میں سے تو یہ اوریجنل ہے تو اس کے اوپر دوچ چڑھاتے ہیں ناریل توڑتے ہیں اپنے جو ان کا کیدہ اس کے ساتھ وہ پھر اپنی عبادات وغیرہ کرتے ہیں ہیارہ بھرکتا ہیارہ بھرکتے ہیں ہیارہ بھرکتے ہیں موسیقی 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 اس کو کہتے ہیں شری رام چندر ٹیمپل رام چندر کہتے ہیں جو ان کا پہلا بھگوان ویشنو ہے اس کا ساتوہ اوتار ہے اس میں یہ جتنا بھی پتھر استعمال ہوا ہے اسے سنگ سرخ کہتے ہیں انڈیا کا پتھر ہے ریڈ سینڈ سٹون کہتے ہیں یہ جو فریم بنے ایک ہی پتھر کو کاٹ کے بنائے گئے ہیں اور اس کے اوپر یہ کاشی کاری کی گئی ہے ان کے پلر دیکھیں اور یہاں سے دیکھیں اوپر مورتیاں بنی ہوئی ہیں مختلف جگہوں پہ جیسا کہ وہ مورتی ہے اس سیر سے یہاں سے اوپر دیکھیں تو اس سیر سے آپ کو نظر آئیں گی وہ اوپر بنی ہے تری مورتی وہ نکر پہ یہ تری مورتی بنی ہوئی ان کی تو یہ رام چندر ٹیمپل ہے مغلیہ پیریٹ کی بیڈلنگ ہے چھے سے سات سو سال پرانی ہے اس کو کہتے ہیں حویلی ہری سنگھ نلوہ یہ سکھ جنرل تھا راجہ رنجید سنگھ کا چھٹا سپا سلار اس نے تعمیر کروائی تھی اس کے اندر دو پورش ہوتے ہیں دیوان خانہ اور زنان خانہ یعنی مردوں اور عورتوں کے لیے الگ الگ ہے یہ تقریباً تین سو سال پرانی ہے یہ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اس میں کام ہو رہا ہے تو جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر ریپبلیکلی کھول دی جائے گی جی جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ کٹاس را چار تیزیبوں کا مہور ہے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ سٹوپا ہے بدھ مت کا جو گر چکا ہے صرف اس کے ریمینز باقی یہ جو ڈھیر نظر آ رہا ہے آپ کو تو اس کی ہائٹ کہتے ہیں جو یہ دو سو فٹ بلان تھی ٹاور کی طرح تھا وقت کے لحاظ سے گر گیا ہے کھدائی کے دوران اس کی بیسمنٹ معلوم کی گئے نیچے اس کے جو ہے یہ اس کا معلوم کی گئے ادھر نیچے اس کا فرش نگلیا ہے جو سنگ سرخ لگ گیا ہے انڈیا کا پتھر ہے اور باقی چھے طرح کے مزید پتھروں کے آثار ملے ہیں اس میں سے چینیسیا ہیمنگ سانگ نے کنفرم کیا کہ یہ سٹوپا تھا اور الیکزینڈر کننگم بھی آیا ہے اس نے ادھر سے ہو کے گیا ہے گزر کے گیا ہے یہ اشوکہ پریڈ اشوک یہ کہتے ہیں تقریباً تئیس سو سال بنتا ہے اس کا اچھا ان کو کہتے ہیں ست گھرا کے مندر ست گھرا کہتے ہیں یہ یہاں پہ سات مندر تھے جن میں سے چار رہے گئے ہیں تین گر گئے ہیں اس کی تاریخ ملتی ہے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس جگہ کا ذکر مہابارت میں موجود ہے تو اس حساب سے کہتے ہیں کہ جو پانچ پانڈب تھے وہ بنواز پہ جاب آئے تو آخری چار سال انہوں نے ادھر گزارے رہتے وہ ادھر پاڑوں میں گا رہے ہیں روڈ کے اس طرح کیبز ہیں ان میں تھے عبادت کے لیے انہوں نے یہ مندر بنائے تھے جن میں سے چار ابھی موجود ہیں تین گر چکے ہیں پانڈو کورو اور پانڈو مہابارت والے یہ وہ قصہ ہے یہ سامنے دیکھیں بدہ کا سٹیچو بنا ہو گیا اوپر سامنے جو وقت کے لیاسے خراب ہو گیا لیکن گورمنٹے سے بہت سنبھال رہی ہے اب نیکس بہت اچھا ہو جائے گا دیکھیں کٹاس راج میں سب سے مشہور ترین اور پرانا مندر سمجھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ستگرہ کے مندر جیسا کہ آپ کو بتا ہے اور اب یہاں سے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں اس دیوار کو دیکھیں یہ دیکھیں کوئی نظر آئے آپ کو یہ ٹیڑی ہے بلکل ایسے یہ بہت پرانی ہے اور اسی طرح کٹاس راج کا سب سے پرانا اور حریر مندر کا آ جاتا ہے اس کو یعنی خطرناک اور خوف ترین مندر آئیں آپ کو ذرا اس کا رستہ دکھاتے ہیں اوپر سے آپ کو ویو بھی نظر آ جائے گا اس کا اپنی لائٹ ساؤن کارلیں اور اس کا رستہ بلکل تنگ سا ہے اور ایک واقع میں یا بندہ اتر سکتا ہے یا چڑ سکتا ہے آجائیں میرے پیچے پیچے چلتے جائیں سائٹوں سے گھومتے جائیں سائٹوں سے گھومتے جائیں سائٹوں سے گھومتے جائیں سائٹوں سے گھومتے جائیں لو جی یہاں سے آپ کو پورے علاقے کا ویو نظر آئے گا ارد گرد کا یہاں سے دیکھیں آپ کو مزائے گا آپ یہاں سے آپ کو حویلی کے دونوں پورچن نظر آ رہے ہیں ایک سائٹ پہ دیوان کھانا زنان کھانا مردوں اور عورتوں کے لئے دونوں الگ الگ پورچن ہیں جو دیوان زمان میں وہ پورٹکشن ہے جی جی پورٹکشن ہے یہ سٹوپہ ہے اس کے ساتھ جو آپ کو بتایا ہے بدھمت کا سٹوپہ ایسے کہتے ہیں یہ آپ 200 فٹ اس کی ہائٹ لیں تو یہ اس کے برابر آ جاتا ہے تو آپ سمجھیں کہ 200 فٹ ہائٹ تھوڑی ہائٹ نہیں ہے تو یہاں پر یہ سارا آپ کو ویو نظر آئے گا امید آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دپائیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ